السلام علیکم سورنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد سلمان افصل آج کے لیکچر میں بچوں ہم کریں گے 14 چپٹر کی پہلی 5 اگزیمپل پرابلمز ایک اگزیمپل پرابلمز ہی بورڈ کے اندر نومیریکل پرابلم کے طور پر آ سکتی ہیں یہ آپ جانتے ہیں سبجیکٹیو پارٹ کا بھی حصہ ہے اور شارڈ قیسن کے طور پر بھی آ سکتی ہیں بڑھتے ہیں اگزیمپل پرابلمز کے جانے اس سے بہلے کہ میں اگزیمپل پرابلمز کے جانے بڑھوں تو جن بچوں نے ابھی تک سیانک کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سیانک کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگی بیل کی گھنٹی کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی لیڈیس ویڈیو آپ کو مل سکے تو بڑھتے ہیں اگزیمپل پرابلم نمبر 14.1 کی جانے پی ٹی بی پنجاب ٹیکس بک بورڈ اور کاریال ون پیچ نمبر ہوگا تو بڑھتے ہیں اگزیمپل پرابلم 14.1 کے جانے جو کہ ہے پیج نمبر 92 پہ دیکھے لکھتا ہے بتائیے پھر کرنٹ کتنی گزر رہی ہوں گے جب چارج 0.5 کولم ہے اور ٹائم 10 سیکنڈ ہے تو وائر میں سے گزرنے والی کرنٹ بستائیے تو دیکھئے میں ڈرائنڈ براؤ کرتا ہوں کہتا ہے کہ اس میں سے ایک وائر ہے کاؤپر کی سیلور کی یا کسی سٹیل کی کنڈکٹی وائر ہے اس میں سے چارجز فرو کر رہے ہیں اور وہ چارج کتنا ہے 0.5 کولم کولم کا ہاف کولم اب جانتے ہیں 6.25 ڈوائنٹی سکس چارجز ہوتے ہیں کولم جانتے ہیں اور کتنی دیر ہم نے ابزرگ کیا اس میں سے نکلنے والے چارجز کو کتنی دیر ہم نے ابزرگ کیا ٹائنٹی سکیٹ اس کراو سکس کے لیے ہی جانتے ہیں 0.5 کولم چارجز ہوتے ہیں اور یہ سارا عمل ہم 10 سکیٹ پہ لیے دیکھ رہے ہیں تو کہتا بتاؤ کرنٹ ایتنی ہے ویری سنپر لیکن اس کی سینس ہونا بہت ضروری تھی اس کے میں نے ایکزیابر پاورو کو سال کرنا ہم نہ سکتا سمجھا حالکہ ٹیکس موک کے اوپر سال رہے ہیں سب سے پہلے کہتا ہے چارج کپٹل کیو 0.5 کولم چارج کے لیے دیکھو پھر کہتا ہے ٹائنٹ ٹیکنٹ سیکنڈ اور اس کی ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے ریکوائرمنٹ کیا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے کرنٹ ملوں کی جانتے ہیں ہم کس کے ساتھ ابدیل کرتے ہیں کسی کراسٹ لیئیریاں اور ہم فارمولا خواب چکے ہیں سیونٹ کے اوقر کرنٹ کا فارمولا ہے کرنٹ اس ایکل تو ریٹ آف لو آف چارج ہے나�adium کا سیکشنل ویریہ کسی کراسٹ لیئیریاں پر سیکن پر اونٹ آئیم کتنے چارجز ہو جاتے ہیں وہ لیفری کرنٹ کہلاتی ہیں تو بچو کیوں بھی یہ بنا ہی بھی کہ یہ بنیار کرنٹ اسنی سے پائنڈہ ہو جائے گی اسے کوئیزن نمبر وان کا نام دیجئے آئے جی کرو کیورٹی بائن پوٹنگ کتنا ہی شائد اشارتہ پوچھے ہمیں ایک سٹپ ساو کرنا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے ایک بھی نمبر ایک بھی پوائنٹ کٹنا کر سکے تو اٹھ کر لیے ان کوئیزن وان ہے تو کیورٹی جگہ بچو 0.5 تی کی جگہ 10 تو آن سر آگے 0.5 0.5 کرنے پہلی ہے ایم پیئر یہ آن سر اور اگر آپ اسے ملی اپیئر میں لے کے آنا چاہتے ہو تو کیسے آئے گا صاف کرنا سے بتا دیتا ہوں ملی کا مطلب ہے n کی پاور مائنس 3 تو ہم جانتے ہیں مائنس 3 لانا ہے تو پلاس 3 اسے ساتھ لکھنا ہوتا میں آتے ہم جانتے ہیں کہ جو چیز ملٹیپلائی کریں وہ ڈیوائیڈ بھی کرنے بڑھتے ہیں مائنس 3 اور پلاس 3 لکھ لیا آپ گور کریے گا جو پلاس 3 ہے وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا کیا بن جائے گا 50 جبکہ مائنس 3 کیا بن جائے گا ملی اپیئر مائنس 3 مائنس 3 مائنس 3 ایڈ اپ کریں میں لہا فرمہ میں کر رہا ہوں تو دوبارہ سے کیا ہو جاتا ہے 1 ہو جاتا ہے تو یہ 1 کسی چیز کو ہارٹی کرتا ملٹیپلائی کریں یا ڈیوائیڈ کریں اس لیے مائنس 3 لکھا تو ساتھ مگے پلاس 3 بھی لکھنا مائنس 3 سے ملٹیپلائی پلاس 3 سے بھی کٹیٹا کے باہن نہیں آرہا تھا کیوں کیا ہے ایسا تھا کہ میں آنسر کس میں آسر کو ملی اپیئرز چندر یہ پھوڑا آقورد طریقے سے لکھا ہوا ہے تو میں نے آنسر کو ملی اپیئرز بھی لکھا تو 15 ملی اپیئرز آ گیا یہ ہے example number 14.1 بڑھتے ہیں example 14.2 کی جانے example number 14.2 ہے page number 98 PDB پہ reading on volt meter connected across heating element is 60 volt کسی heating element یہ گرم element تھا کوئی تار تھی جو گرم ہوئی بھی تھی اس کی سائیڈوں پہ جب میں نے volt meter لگا کے دیکھا تو کتنے volt مجھے شو ہوا 60 volt the amount of current passing through the heating element measured by an m meter اور جب اس heating element میں سے گزرنے والے current کو measure کیا گیا اور current measure کرنے کے لئے ہم m meter کا استعمال کرتے ہیں تو اس نے کتنی current measure کی 2 ampere what is the resistance of the heating coil of the element بتائیے وہ جو heating coil تھی جو گرم ہوئی بھی coil تھی اس کی آپ کے پاس کیا چیز پوچھ لی ہے heating coil کی resistance بتائیے مان لیجئے کچھ اس طرح سے heating coil ہے میں نے جب اس کے سائیڈوں پہ volt meter connect کیا تو کیا مجھے نظر آیا یہاں پہ 64 جب میں نے اس کے راستے میں m meter لگا کے چیک کیا کہ جانتے ہیں سیریز کے اندر m meter لگایا جاتا ہے جب m meter لگا کے چیک کیا تو مجھے current اتنی ملی m meter میں 2 ampere current شو ہو ہوئی جبکہ potential difference دو terminals کی sides پہ چیک لے کرتا ہے تو کہتا بتائیے اس heating element کی resistance کی ہی ہے یہ میں یہاں پہ لگا آپ سے سب جانے کی کوشش کی تو لکھتے ہیں جو data given ہے دو چینے نہیں ہے تیسری پوچھ رہی ہے تو میں دکھتا ہوں given data given data ہمارے پاس ہے کہتا ہے کتنا potential difference ہمارے پاس آیا 60 volt ہمارے پاس current m meter سو ملی نہیں کتنی ہے 2 ampere 30 minute 5 کیلئے اس heating element کی resistance کیتنی تھی تو کھون سا فارمگر ہے very simple وہم سلا وہم سلا بتایا تھا دو چیزیں ڈیون ہے تو یہ تیسی فائل ڈ سکتی ہے کون سا V is equal to potential difference is equal to connect multiply by resistance یہ فائل مجھوس سکھا تو جس solution پہن بڑھتے ہیں اس کو equation number ماں کو کیا کریں میں ہم rearrange کریں بائی re arranging equation ماں کیا پڑھے گا R رہے دے کا V اور I multi time جا کے divide کرسے سکھا by putting values یہ ٹیکس کو ڈا رہے سال کرتا جاتا لیکھ میں next step آپ کے سامنے کر رہا ہوں B کی جگہ 60 اور I کی جگہ 2 ڈی و ڈی 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 کی جا سکتے جب کریں گے 30 ڈی 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 بڑھتے ہیں 14.3 بڑھتے ہیں 14.3 کی جانے page number 100 پہ if the length of the copper wire is 1 meter بڑھتے example problem 14.3 کی جانے page number 100 پہ if the length of copper wire is 1 meter and its diameter is 2 millimeter then find the resistance of this copper wire drop and سب سے ڈی power بڑی کرکت کار موٹی کرکت کار کار جتنی بھی ہمیں transmission ملتی ہے محلوں کے اندر یہ روڈز کے اوپر یہ شہروں کے اندر وہ copper wire ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کھمبے لگے ہوتے ہیں transformers لگے اور پہ 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 اوپر پہ 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 منتی پہ اور اس کی اس کا ڈیامیٹر یہ سامنے ہوتا ہے یہ سامنے جتنے آپ کو ڈائی نظر آنی ہے کیونکہ اس کی شیپ آگیا آپ نے دیکھی ہوں کہ سرگلر شیپ ہوگی تو اس کا ڈیامیٹر کتنا ہے وہ دیا ہے ہمیں ڈیامیٹر آپ جانتے ہیں ایک ایم سے دیکھیں دوسرے ایم تک فاصلہ ہوتا ہے ڈیامیٹر کا جو ہمیں دیا ہے ٹو نیلی میٹر سوال کیا ہے کہتا ہے اس وائل کی اس کا پربائل کی کیا نظر کیلئے تو میں گیون ڈیٹا میں لکھتا ہوں گیون ڈیٹا بچوں کو آگے پاس ہے سب سے پہلے تو لینڈ آف وائل ہے کتنی وائل میٹر پھر اس کے بعد ہے آپ کے پاس ڈیامیٹر آف وائل ملی میٹر کو آپ جانتے ہیں میٹر میں کنورٹ کرنا آپ ملی ٹین کی پاور مائنس 3 لیں پریفکس ہے ٹین کی پاور مائنس 3 لیں یہ آپ کے پاس میٹر ایسے یونٹ میں آگئے ملی میٹر میں ملی میٹر میں تو پوچھ کے لئے آپ سے کہتا ہے معلوم کیجئے اس وائل میں سے جب کرنٹ گزرے گی تو یہ وائل کتنی ریزسٹنس آفر کرے گی وہ بدل ہے تو بھئی فارم گا دیکھئے اس سے پہلے اپنے ٹاپک پڑھا ہے فیکٹرز افیکٹین ریزسٹنس جب کرنٹ کسی جب کرنٹ کسی ریزسٹنس جب کرنٹ کسی کننکٹر میں سے گزرتی ہیں تو کتنے فیکٹرز اس کرنٹ کو گزرتے ہوئے افیکٹ کرتے ہیں ممزب رستے میں آنے والی ریزسٹنس ہے ریکامرڈ ہے وہ کتنے فیکٹرز پہ ڈی پیل کرتی ہیں اس کا فارم گا ہم نے پڑا تھا رہی رو لے والی کرنٹ کیا ہوئی ہے اس میں گزرنے والی کرنٹ کتنی ہو 1 ampere current گزر ہی ہو لمبائی اس کا آخری کتنی ہو 1 meter گزرنے والی current کتنی ہو 1 ampere تو اس conductor کی جو resistance ہے وہ specific resistance ہوگی the resistance offered by a conductor of 1 cubic meter 1 cubic meter جو آپ کے پاس conductor ہے وہ جتنی resistance آخر کرے گا وہ resistance کیا کلائے گی specific resistance اور اس کی ویلیو ساتھ ایک ٹیبل ہے اس نے دی ہوئی ہے 1.69 into 10 کی پاور minus 8 وہ ہوں بھی کر یہ ویلیو ہے specific resistance ہم کا پر بھائے ہر اٹھی گل دیس کی ویلیو different ہے یہ ہے کاپر کے لیے ویلیو تو بچوں ہمارے پاس different factors ہیں جو کو انہیں ملوم کرنے پڑے گے resistance پائنٹ کرنے specific resistance تو بہتا ہے resistance پائنٹ کرنے تو بہت کرنے کیا کیا کرنا پڑے گا یہاں observe کریے تو لوگ کی ویلیو ہمارے پاس ہے لینٹ کی ویلیو ہے area ہوتا بہت نہیں ہے اب آپ گول کریے جو area ہے کیا وہ یا آپ کو ڈائر اس کا area ہے ویلیو کا سامنے صرف جسے cross-sectional area کہتے ہیں کیا وہ circular shape کا نظر نہیں آتا تو circular shape کا area کیسے find out ہوتا ہے یہاں میں کرتا ہوں مجھے equation کو use کہنے سے پہلے area find کرنا پڑے گا area half copper wire area کس کے پرابر ہوگا جو circle کا area ہوتا pi r scale اور یہاں تو r نہیں even یہاں diameter even ہے میں جانتا ہوں جو radius ہوتا ہے وہ diameter کا half ہوتا ہے to r کی جگہ کی آگیا d over 2 تو کیا بات کیا فارمولہ pi d square over 4 یہ میرے پاس area کا formula بن گیا area کی value یہاں سے نکال لیتے ہیں pi 3.14 d کی جگہ یہ milimeter میں دیا ہوا یہ آپ کے پاس 2 meter میں 2 into 10 کی power minus 3 square 4 اسے حل کر A کی value لکھ لیتے ہیں جو آئیے calculator ساکھ کرنے کے بعد 3.14 into 10 کی power minus 6 meter scale area meter scale میں ہوتا ہے یہ A کی value ہے جو یہ ہم use کریں اس formula میں اب یہ formula use ہو سکتا ہے r is equal to rho and over a by آپ میں vertically کرتے جانا ہے میں آپ ادھر سے ادھر کو آ رہا ہوں r کی value کی رو کی جگہ 1.69 into 10 کی power minus 8 length کتنی ہے 1 اور نیچے area result کیا ہے 3.14 10 کی power minus 6 ان دونوں کو divide کیجئے then result یہ بھی آپ کے پاس result آئے گا وہ ہو گا 0.54 into 10 کی power minus 2 ہو اور ملتر شکر میں دیکھ جانا ہے اور کیسے دیکھتے جانا ہے سائیٹی میں یہاں آئے گا تو کیا آئے گا 5.4 10 کی power یہاں لائے 10 کی power minus 3 minus 2 minus 1 minus 3 اور یہ ہے resistance of that particular copper wire جس میں سے current 1 ampere to the length 1 meter اور diameter یہ ہو یہ آپ کے پاس resistance کی value ہے یہ میں تھوڑا elaborate یہ کھٹ لکھتے دیکھیں step آپ کے سام دیکھتے ہوگیا آپ کس طرح resistance فائد ہوگی 14.4 example problem دیکھئے if two resistors of 6 kilo and 4 kilo are connected in series across a 10 volt battery then find the following quantity اس طرح کی exercise can numerical بھی series combination سے related بھی اور نیچے جو اگزیمپل ہوگی 14.5 parallel combination سے بے الکول similar ان سے related exercise کے اندر numerical بھی ہیں جو کہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر صاحب کی ہے 6 kilo home اور 4 kilo home value اس کا difference ہے 10 volt battery کے ساتھ connected ہے اگرم جوا کر ہم ہم ایک resistance r1 اور یہ دوسری resistance r2 series تریکل car کے ساتھ ایک battery جس کا potential difference voltage سے کہتے ہیں 10 volt کے ساتھ connected ہے 6 kilo home اور r2 ہے 4 kilo home 2 سب 3 سب آگ کے چوار دیجئے given data لکھتے ہیں یہاں سے بہلکل نہیں جیسے کہا exercise کے بچو سچے ساپ کرتے ہیں وہ exercise کے اگر ضرور ساپ کریں چارو کے چارو at a moment آپ کو یاد ہو جائیں گے جی بچو سب سے پہلے ہے resistance r1 kitni value ہے 6 kilo home جی بچو resistance r2 kitni ہے 4 kilo home potential difference لکھ لے گئے یہاں voltage لکھ لیں ایک ہی بات ہے کتنے code ہے 10 code ملوم کیا کرنا ہے 3 سوالوں کے جو آپ دینے ہیں وہ ہی سوال اس نے exercise میں پوچھیں equivalent resistance equivalent مسابی resistance total resistance ملوم کے r equivalent r ہی سبسکریٹ کرنا نیچے دوسری چیز ہر resistance میں سے گزن بلی current 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 flow through age resistance آپ بول کریں ایک میں نے namerica بتایا کہ ہر resistor میں سے گزن والے current same ہوں ہوں ھاں 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 اٹھا ھاں ڈی ھاں 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 v is equal to i r r equivalent والا اور تیسی چیز potential difference کے لیے جب v1 ملون کریں گے وہ آئے گا i r1 اور جب v2 ملون کریں گے وہ آئے گا i r2 یہ فارمورہ سیوز ہوئے ہیں آئیے بھل کرتے ہیں solution میں کیسے سب سے فارمورہ کی demand equivalent resistance equivalent resistance کا فارمورہ ہے directly ان کی resistance دو لگ گیا تو دونوں ایڈ ہو چاہیے گی buy it putting values r equivalent کس کے برابرہ بھی r1 کی جگہ kilo کو ایسی رہنے دیجئے دونوں values kilo ہوں میں change کرنے کے برات نہیں ہے 6 plus 4 10 kilo ہوں یہ پہلے سب اٹھا اس کا جواب دے گیا تو دونوں جس میں جمع ہوں کے کوئی سرکٹ کرنے 10 kilo ہوں resistance دے گی آپ پوزیشن کے دفعہ چارجز دوسرا سوال ہے current flowing through each resistance انہوں میں سے سیم ہو نہیں ہے انسا فارمورہ v is equal to i r equivalent i is equal to v over r i r e i is equal to v over r e تو ایسا لکھئے گے 1 into 10 کی پاور مائنسٹی امپیر ہے تو اسے ہم لکھیں گے کیا لکھیں گے کرنگو میں ایک بردو بلکوری سی طرح سیکسر سنس کے لئے مائکوز ہیں 1 ملی امپیر 10 کی پاور مائنسٹی آپ جانتے ہو کیا ہے ایک پریفکس ہے ملی کا دی تیسا رسکار تیسا رسکار کیا پچھا ہے کوٹینچا دیفرنس اس کے کراوس of course different ہوگا جو یہاں ہوگا یہاں کوٹینچا دیفرنس یہاں کوٹینچا دیفرنس ہوگی to do the different values of resistances اور کیونکہ یہ سی اس کے لئے کنیکٹی ہم سب کوٹینچا دیفرنسٹ ملے گا اس کوٹیج اس کوٹیج دیفرنسٹ ملے گا تو کیسے ملون ہوگا V1 زید کریو IE R1 تو بچھو IE کتلا ہے ابھی نکلا آپ کے پاس 1 ملی امپیر اور R1 کتلا ہے 6 کلو 1 into 6 6 ہو گیا ملی کا مطلب داس کی طاقت minus 3 کلو کا مطلب داس کی طاقت plus 3 کٹین کیا آگیا 6 وولٹ ٹھیک ہے امپیر مہم مولٹ کے بڑا بڑا ہے یہ پہلا اس کا پوٹینچا دیفرنسٹ کردار جو یہاں کتلا ہوگا پھر دوسا جی V2 ملوک کرنا ہے V2 کس کے بڑا 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 IE R2 تو IE کی من پھٹسے 1 ملی امپیر جنکہ R2D کتنی ہے 4 Kilo یہاں پہ potential کنیر کرنے رہی ہیں پہٹی کھل یہاں کتنا potential انسا آرہا ہے تو 1 into 4 4 آگیا ملی کی جنہ 10 کی پاور minus 3 اور Kilo 10 3 پہ plus 3 کٹے تو آنسا 4 اور یہ ملی امپیر into home board یہ آگیا تو 6 plus 4 دوبارہ جمع کریں 10 board یہ تھی example problem 4 14.4 اور میں نے جیسے کہا ایکسرسائز پر نمیرکل problem بیلکوڑ ایسی انیس لیلکوز کا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے بچو اب بڑھتے ہیں parallel combination of resistors کی example problem 14.5 example problem دیکھئے ایف انیس circuit r1 is equal to 2 home r2 is equal to 3 home r3 is equal to 6 home and v is equal to 6 world and then find the following point is 3 سوال کے جواب دیجئے equivalent resistance of the circuit current passing through each resistance and total current of the circuit دیکھئے لکھا ہے کہ کیسا ہے diagram کے دکھا رہا ہوں diagram اس نے next state to draw کی ہے diagram کیسی ہے وہ parallel combination parallel combination کیسا ہوتا ہے parallel combination کچھ ایسا ہے یہ گھور کریئے گا جہاں current کے پاس different options ہوں گزرنے کے لیے اس combination کو کیا کہا جاتا ہے parallel combination چھیک ہے لیے یہ آپ کے پاس یہ tension difference applied ہے یہ R1 یہ R2 یہ R3 یہ جب پیپری سے current آئے گی اس کے پاس 3 different ways ہیں اور یہ 3 وں آپ میں کیا ہیں جی انہوں 3 وں parallel ہیں اس combination کو parallel combination ملے گا سب کو سیم ملے گا یہاں potential difference اور یہاں ملے گا پیرے 3 وں بھی across تو وہ اتنا ہی انہوں پچھ ملے گا چھے volt آئیے given data لکھتا ہوں given data 3 resistances ہیں resistance R1 2 ohm resistance R2 کتنی ہے 3 ohm اور resistance R3 ہے 6 ohm potential difference voltage کتنا ہے battery کا 6 volt 3 سب اگر دیجئے سب سے کرنے ایکویلنٹ resistance آفتا سرکر اور ایکویلنٹ دوسرا سب کیا ہے کرنٹ پاسک ایک resistance current to each اب دیکھئے یہاں آنے پہ current جو ہے 3 اور اس ہمیں divide ہو جائے گی کام تب 3 resistances سے different رہو جائے گی تو ہمیں کیا ملون کرنا ہے i1 and i2 and i3 ہم فائنڈ کریں گے الیدہ نفس سب آج میں بھی دیکھیں کون سے use ہوں گے پھر potential difference potential difference پوچھیں total current circuit total current بتا دی جی جی وار دیکھتے ہیں جی equivalent resistance فائنڈ کرنے کے لیے in case آپ پہل combination یہ فائنڈ ہوں گا ہے 1 over r is equal to 1 over r 1 plus 1 over r 2 plus 1 over r 3 کیون کہ 3 resistance is ہی فائنڈ ہے current each resistance ہر resistance سے current بنوان کرنی ہے گزرنے والی تو ہوں جلا v is equal to i 1 r 1 then v is equal to i 2 r 2 then v is equal to i 3 r 3 اس پہ i 1 ملوم کریں اس 2 اس 3 اور پھر last پہ last پہ کیا total current equivalent current وہ i تین current کو جمع کرنے گے current تین اس ہون total current جو یہاں سے آئی جو یہاں سے آئی جو یہاں سے آئی یہاں کہ آپ کو equivalent current کیا ملے تین کو خیال کر لیں جمع یہاں سے آئی وان یہاں سے آئی کو یہاں سے آئی کیا جو آج سا نکلے کیونے جمع کرتے آئی آئی اگ اگ سلوشن کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے equivalent resistance فائنٹ کرتے ہیں آئی 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 کیسے آئے گا ہی یہ رہا فارموڑا آئی 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 سی کیونکی سرکت میں تین آئی 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 پوٹی ویلیوز آئی 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 ایک ویڈنٹ ریزیسٹنس تو کیا آگیا ون اہم کہ گوہم میں تو دیئے ہیں نہیں سارے اہمس کے اطرق آنسل بھی اہمس کلر آئے گا یہ ہے پہنے سواب کی جواب دوسرا سواب ہر ایک میں سے گزرنے والی کرنٹ بتائیے سب میں سے ڈیفرنٹ گزرنے تو کیسے معلومت کریں کہ اہمس لاہ V is equal to I1 R1 and I1 is equal to V over R1 V کی جگہ 6V R1 کتنا ہے 2 کٹا I1 کتنا آگیا 3A ٹھیک ہے نہیں 3A یہ پہنے والی کرنٹ اس میں سے گزرنے والی پھر جی اسی کا دوسرا V is equal to I2 R2 اور I2 اس کے بنابرا آجے گا پھر انج کریے V over R2 ملٹیپٹائیو اور اہدر آگے بھر V کی جگہ پھر سے 6 اور R2 کتنا ہے 3 اہم کٹا جو آگا آگیا I2 کا دو sorry یہ کرنٹ ہے اہم پر تیسی چیز پھر کرنٹ کیا R2 is equal to I3 R3 اور I3 کس کے بنابرا آجے گا V over R3 P6 VN6 اور R3 اب کیا ہے وہ بھی 6 ہے تو I3 کتنا ہوگیا 1 اہم پر تیسی کرنٹ کیا اور تیسیہ سوار کیا ہے ٹوٹل مز استعادت ہے ٹوٹل کرینٹ ٹوٹل تینوں میں سے جو rats میں جمع کر دے ٹوٹل کرنٹ آئیٟ tentang اس کے بلائگر آئی٠ 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 آئی۲ آئیات کیا ہے آئی٠ کیا ہے آئیٰ ٹی وقت رینอะ کیا ہے آئیٰ ٹی for کیا ہے آئی٠ ٹی وقت ٹو کیا ہے آئی٦ کیا ہے آئی٢ ٹی بلاؤى ٹوانس hoped آئیٰ آئندہ آئندہ ٹوٹل کے اندر ایڈ تھی چھے مول کی بیٹری تھی ہم نے تیرے سوالوں کے جوابیں میر کرنا ہم آپ کو یہ تینوں اگزیمپل سب کلیر ہوں گی تینوں چیزیں جو فائنڈ کرنے تھی کلیر ہوں گی پانچ کی پانچ اگزیمپل پرابلم جو اس ویڈیو میں ہم نے کبر کی وہ ونگر ٹکس پر بہوں گی اور ان کے ساتھ ایکسرسائز کے نمائریکل ضرور حل کیجئے ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں انشاءاللہ ایکس حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم لاسٹ تری اگزیمپل پرابلمز اگلی ویڈیو میں حال کریں گے اب اجازت چاہوں گا آپ سے اللہ حافظ